تو مووی کی شروعات میں ہمیں ویلیم اور اس کی فیملی کو دکھایا جاتا ہے جنہیں ویلیم کی جنگل میں جانے کی وجہ سے کالونی سے باہر نکال لیا جاتا ہے اس لئے ان کی فیملی واپس سے جنگل میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر اپنا ایک فارم بناتی ہے اور وہاں پر رہنے لگتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فیملی میں ویلیم اور اس کی وائف کیتھرین پیٹی تھومسن، پیچا گلیب اور دو جڑوا بچے مرسی اور جانس کے ساتھ ہی ساتھ ایک چھوٹا بچہ سیمول بھی تھا ویلیم اکی کی کھیتی کرتا ہے اور انہیں بازار میں بیشتا ہے ایک دن جب تھومسن سیمول کے ساتھ پکابو کھیل رہی ہوتی ہے تو اس توران وہ دونوں ہی بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں لیکن تبھی سیمول اچانک سے گائب ہو جاتا ہے اور تھومسن کو بلکل بھی سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں چلا گیا جس کے بعد ہم ایک وش کو دیکھتے ہیں جو اس بچے پر سپل کرنے کے لیے اسے چورا لائی ہوتی ہے اور اس بچے کو مار کر سپل کرتی ہے جس سے وہ اڑ سکے اس کے بعد نیکسن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سارے لوگ سو رہے ہوتے ہیں تب ہی گلیب اٹھ کر اپنے ڈیٹ کے پاس جا رہا ہوتا ہے تو وہ سنتا ہے کہ سیمول کے جانے کی وجہ سے اس کی ماں بہت رو رہی ہوتی ہے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب سے سیمول گائب ہوا ہے کیتھرین سوئی تک نہیں ہے علاقی وہ لوگ اب تک سیمول کو ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اس سے بیڑیا لے گیا ہے لیکن ویلیم اب اسے ڈھونے سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر اسے بیڑیا نے نہیں کھایا ہوگا تو وہ بھوک کی وجہ سے اب تک مر گیا ہوگا پھر ویلیم اپنے بیٹی کلیپ کو جنگل میں چلنے کے لیے کہتا ہے تو وہ اس بات سے کافی حیران ہوتا ہے کیونکہ ہمیشہ ویلیم اور کیتھرین نے انہیں جنگل میں جانے سے منع کیا تھا تو ویلیم کہتا ہے کہ ہمارا کھانا زیادہ دن تک نہیں چلے گا اس لیے ہمیں شکار کرنا پڑے گا میں نے سیمول کے گائب ہونے سے پہلے ہی جنگل میں ٹریپ لگا کر رکھا تھا تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہاں پر کچھ مل جائے پھر وہ دونوں جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں اس دوران ویلیم اپنے بیچے کو بائیول کی پویتر لائنے یاد کروارا ہوتا ہے پھر وہ دونوں جنگل تک پہنچ کر اسے ٹھیک کرتے ہیں یہاں پر کلیب اپنے ڈیٹ ویلیم سے پوچھتا ہے کیا سیمول نے کوئی برا کام کیا تھا تو ویلیم اسے اس بارے میں کوئی بات نہ کرنے کے لیے کہتا ہے تو اس بات سے وہ کافی آران ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کیا وہ نرک میں چلا گیا اس لیے آپ لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں اور اگر میں بھی مر گیا تو کہ آپ لوگ میرے بارے میں بھی بات نہیں کریں گے تو اس کی ڈیٹ اسے سمجھاتے ہیں کہ سیمول سورگ میں ہیں اور تم بھی وہیں جانے والے ہو یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ویلیم نے کیترین کے چاندی کے پیالوں کے بدلے گن کھری دی ہے اور اس بات کو اس نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا ہے اس لیے وہ کلیب کو بھی کسی سے اس بارے میں نہ کہنے کے لیے کہتا ہے جس کے بعد انہیں ایک خرگوش دکھائی دیتا ہے ویلیم اسے گن سے شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بلیٹ میس ہونے کی وجہ سے اسے چوٹ لگ جاتی ہے پھر ہم مرسی اور جانس کو دیکھتے ہیں جو ایک کالے بکرے کے ساتھ کھیل رہے تھے اس توران وہ گانا گا رہے ہوتے ہیں جسے سن کر تھومسن کافی حیران ہوتی ہے تب ہی ویلیم وہاں پہنچ کر اس بکرے کو باڑے میں بند کر دیتا ہے جب کیترین ان دونوں کو واپس آیا دیکھتی ہے تو وہ ویلیم پر کافی غصہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ بینہ بتائے ہی چلا گیا تھا اس توران ہم دیکھتے ہیں کہ تھومسن کی ماں اس سے بلکل بھی خوش نہیں رہتی ہے اور وہ اس سے ویلیم کے کپڑے دھننے کے لیے کہتی ہے جس کے بعد کلیپ کیترین کو بتاتا ہے کہ ہم دونوں گھاٹی پر سیپ ڈونڈنے کے لیے گئے تھے کیونکہ ڈائٹ آپ کو سپرائز دینا چاہتے تھے تو کیترین کلیپ سے کہتی ہے کہ تم وہاں پر کبھی مت جانا کیونکہ کیترین سیمول کے ساتھ قائب ہونے سے کافی زیادہ ڈر گئی تھی ادھر جب تھومسن کپڑے دھو رہی ہوتی ہے تو وہاں پر مرسی پہوشتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ موم تم سے نفرت کرتی ہے کیونکہ تم ایک ویچ ہو تم نے سیمول کا بیپٹیزم نہ ہونے کی وجہ سے اسے چرا کر مار دیا حالانکہ پہلے تو تھومسن اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ نہیں مانتی تو وہ کہتی ہے کہ ہاں میں ایک ویچ ہوں جس نے سیمول کو چرایا تھا اور اب میں نے شیطان کی بک میں سائن بھی کیا ہے جس سے میں کسی کو بھی گائب کر سکتی ہوں اور اسے کھا سکتی ہوں مجھ ہی موقع ملا تو میں تمہیں بھی کھا جاؤں گی یہ سن کر مرسی بہت ڈر جاتی ہے اور چلانے لگتی ہے پھر ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں وہ دینر کر رہے ہوتے ہیں تو کیترین تھومسن سے اپنی چاندی کی پلیٹ کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ مجھے اس بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے اس چیز میں ویلیم اس کا ساتھ دیتا ہے لیکن کیترین کو تومسن پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہوتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیم کیترین کو رات میں سونے کیلئے کہتا ہے اور اس سے وشواس دلاتا ہے کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اس ہاتھ سے کو بہت زیادہ سیریس لے لیا ہے تمہیں بھگوان پر بھروسہ رکھنا چاہئے کیونکہ انہوں نے کبھی بھی ہم سے کوئی بچہ نہیں چھینا ہے تو کیترین کہتی ہے کہ انہوں نے ہمیں شراب دیا ہے جس سے ہماری فیملی کی یہ حالت ہوئی ہے اور اب تو ہماری بیٹی بھی بڑی ہو چکی ہے جس کے لیے ہمیں ایک پریوار ڈھونڈنا ہوگا جس کے بعد وہ ویلیم سے چرچ میں واپس چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن ویلیم اس کے لیے منع کر دیتا ہے اور اس سے پھر کیترین روتی ہی رہ جاتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے بچے ان دونوں کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں اس کے لیے کلیپ کھوڑے سے جنگل کی طرف جانے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن تھومسن اسے دیکھ لیتی ہے اور ساتھ چلنے کی ضد کرتی ہے پہلے تو وہ منع کر دیتا ہے لیکن تھومسن اسے دھمکی دیتی ہے جس سے وہ اپنے ساتھ اسے جنگل میں لے جاتا ہے جہاں پر وہ جانوروں کا شکار کرتے ہیں اس طور پھر انہیں وہیں خرکوش ملتا ہے جو ویلیم کو ملا تھا جسے دیکھ کر تھومسن کا گھوڑا بہت ڈر جاتا ہے اور اسے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے گھوڑی سے گرنے کی وجہ سے تھومسن بے ہوش ہو جاتی ہے ادھر ویلیم اور کیتھلین ان دونوں کو نا ملنے پر کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور انہیں ڈونڈنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم کلیپ کو دیکھتے ہیں جو تھومسن سے بچھڑ گیا ہوتا ہے جس سے وہ بہت ڈرہ ہوا ہوتا ہے تب ہی اسے اپنے ڈاگ کی آواز سنائی دیتی ہے چفو اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ڈاگ کو کسی نے بہت ہی بہرمی سے مار دیا ہے ادھر تھومسن جاگتی ہے تو اسے اپنے ڈیڈ کی آواز سنائی دیتی ہے جس سے وہ ان کی طرف بھاگتی ہے تو اسے ویلیم مل جاتا ہے جو اسے دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے اور کلیپ کے بارے میں پوچھتا ہے تب ہی ہم کلیپ کو دیکھتے ہیں جو اکیلے ہی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے ایک گفہ ملتی ہے جس کی اندر سے ایک لیڈی بہار آتی ہے اور اسے اپنے طرف اپلیٹ کر لیتی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ویچ ہوتی ہے جس نے سیمول کو چرایا تھا اور اس کی بلی دینے کی وجہ سے وہ اب بہت سٹرانگ بن چکی تھی پھر نیکسن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیم فیڈ سے اکیلے ہی کلیپ کو رونڈنے کے لیے کہتا ہے اور اسے کیتھلین سمجھاتی ہے کہ تمہیں رات میں اکیلے جنگل میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ تمہارے پاس نہ تو ڈاغ ہے اور نہ ہی گن ہے بلکہ ہمیں کالونی کی مدد مانگنی چاہیے لیکن ویلیم اس کے لیے منع کر دیتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ وہاں پر ہماری کوئی بے ہلپ نہیں کرے گا جس کے بعد کیتھرین دھومسن سے جنگل میں جانے کی وجہ پوچھتی ہے تو وہ اس بات کا ٹھیک سے کوئی بھی جواب نہیں دیتی جس سے وہ اس پر بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے تب ہی ویلیم کیتھرین کو بتاتا ہے کہ میں نے ہی تمہارا وہ خاندانی پیالا بیج دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کلیپ کو ایک دن پہلے وہ ہی جنگل میں لے گیا تھا یہ سن کر کیتھرین بہت غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے تم پورے پریوار کو مار ڈالو گے یہ کہہ کر کیتھرین بہت ہی بری طریقے سے رونے لگتی ہے پھر تھومسن جب بکریوں کو سلانے کیلئے جاتی ہے تب ہی وہاں پر کلیپ آ جاتا ہے جو پوری طرح سے نیکٹ ہوتا ہے اور اسے بلکل بھی ہوش نہیں ہوتا ہے اس لئے وہ وہیں پر گر جاتا ہے اکلے دن جب تھومسن بکری کا دودھ نکال رہی ہوتی ہے تو اس کی بہن مرسی کہتی ہے کہ تم ایک وچ ہو تھومسن اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں مانتی اور اسی سمجھانے تھومسن دیکھتی ہے کہ بکری کے دودھ کی جگہ پر خون نکل رہا ہوتا ہے اور وہ بہت ڈر جاتی ہے پھر کیتھرین کو اس بات کا ڈر ہے کہ کلیپ کو کسی وچ نے شرابت کیا ہے اس لئے وہ اس بات کو ویلیم سے کہتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کالونی جا رہا ہوں جہاں میں کسی ڈاکٹر سے اس بارے میں پوچھوں گا وہ اس طوران کیتھرین کو بھی بھی اپنے ساتھ چلنے کے لئے کہتا ہے لیکن کیتھلین بچوں کو اکیلا چھوڑ کر جانے کے لئے منہ کر دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ سیمول کے مرنے سے پہلے اس کے من میں بہت شانتی تھی اور اس سے لگتا تھا کہ وہ یوشو کے بہت قریب ہے لیکن اب اس کے من میں آشانتی ہے اور وہ کتنی بھی پراتنہ کر لے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے پھر وہ لوگ اپنے ساتھ مکے کو لے جانے کے لئے اکھٹا کرنے لگتے ہیں جس سے انہیں بیچ کر انہیں کچھ پیسہ مل سکے تب ہی انہیں کلیب کی چیخ سنائے دیتی ہے جب وہ لوگ اندر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ کلیب بہت بری طریقے سے تڑپ رہا تھا اور نیند میں ہی بڑھ بڑھ آ رہا تھا جب ویلیم اس کی موں کو دیکھتا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کلیب کے موں میں کچھ فسا ہوا ہے تو وہ اس سے نکالتا ہے جو کہ ایک سیب ہوتا ہے جس سے اس سے پتا چلتا ہے کہ کلیب پر کالا جادو کیا گیا ہے یہ سنکر مرسی اور جونس دونوں ہی کہتے ہیں کہ تھومسن نے ہی کالا جادو کیا ہے کیونکہ وہ ایک وچ ہے اور وہ ہمیں مار کر کھا جائے گی تھومسن اس بات کے لیے منع کرتی ہے لیکن ویلیم اسے اس بات کو پروف کرنے کے لیے کہتا ہے اور بائیبل کی کچھ منتر پڑھواتا ہے پھر وہ سب لوگ مل کر کلیب کے لیے پراتھنا کرنا شروع کرتے ہیں لیکن مرسی اور جونس اس چیز کے لیے منع کر دیتے ہیں اور وہیں پر کلیب کے ساتھ تڑپنے لگتے ہیں تب ہی کلیب بائیبل کی لائنیں پڑھنے لگتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے پھر سب کی دیکھتے ہی دیکھتے وہیں پر وہ مر جاتا ہے جس سے کیترین بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے جب تھومسن کلیب کی پاس جانے کی کوشش کرتی ہے تو کیترین اسے وہاں سے بھگا دیتی ہے جس سے تھومسن بہت دکھی ہو جاتی ہے اور وہ بہار آ کر رونے لگتی ہے تو ویلیام آ کر اسے سمجھاتا ہے اور اسے پروف کرنے کیلئے کہتا ہے کہ وہ ایک وچ نہیں ہے اس بات سے وہ حیران ہوتی ہے کہ اس کے ڈیڈ اس پر وشواس نہیں کرتے ہیں تو وہ ان سب پر غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھ سے چھٹکارہ پانا چاہتے ہو اس لیے تم میرے لیے نیا گھر دیکھ رہے ہو تمہاری وجہ سے ہی مو مجھ پر غصہ تھی کیونکہ تم نے ان کی چاندی کی پلیٹ چرائی تھی اس دوران وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہمارے بکرے نے ہی کلیپ پر کالا جادو کیا ہے کیونکہ مرسیو اور جونس بھی اس سے باتیں کرتے ہیں اس لیے وہ دونوں بھی ایسی حالت میں ہیں یہ سن کر ویلیام حیران ہوتا ہے اور اس سے لے کر مرسیو اور جونس کے پاس پہنچتا ہے اور انہیں اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں اٹھتے اس بات سے وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور کیتلین سے اپنی کلاری مانگتا ہے جس سے وہ اپنے بچوں کو مار سکے یہ سن کر ہی جونس اور مرسی اٹھ جاتے ہیں جس سے چڑھ کر ویلیام ان تینوں کو ہی بکرے کے ساتھ باڑے میں کیت کر دیتا ہے پھر ویلیام اپنی وائف کیتلین کے ساتھ اپنے بیٹے کلیپ کو دفناتا ہے اس دوران وہ دکھی ہو کر رونے لگتا ہے اور بھگوان سے اپنے بچوں کو بچانے کی وینتی کرتا ہے پھر جب رات میں سب سو رہے ہوتے ہیں تو کیتلین کو کلیپ کے ساتھ سیمول بھی دکھائی دیتا ہے جنہیں دیکھ کر وہ خوش ہوتی ہے ادھر مرسی اور جونس دیکھتے ہیں کہ بکرہ اب ایک وچ بن چکا ہے اور ان پر اٹیک کر دیتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیتلین جسے سیمول سمجھ کر فیٹ کرانے کی کوشش کر رہی تھی وہ ایک کووہ ہوتا ہے جو اسے نوچ رہا ہوتا ہے پھر اگلے صبح جو ویلیم جاگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی بکریوں کے ساتھ ساتھ مرسی اور جونس بھی مارے جا چکے ہیں لیکن تھومسن ابھی بھی زندہ ہے تو اسے کافی دکھ ہوتا ہے تبھی اس کے کچھ بھی سمجھ پانے سے پہلے ہی بکرا ویلیم پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے بہت ہی بری طریقے سے مار دیتا ہے یہ دیکھ کر تھومسن بہت زیادہ در جاتی ہے تبھی اس کی ماں وہاں پر آتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ ویچ کوئی اور نہیں بلکہ تھومسن ہی ہے اس لیے وہ اس پر اٹیک کر دیتی ہے اسی سمجھ تھومسن کے ہاتھ میں ایک چاکو لگ جاتا ہے جس سے وہ کیترین پر اٹیک کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت سادہ غصہ ہو جاتی ہے اور اس کا گلہ دوانے لگتی ہے تو تھومسن اپنی جان بچانے کے لیے لگا اتار اس پر چاکو سے اٹیک کرتی ہے جس سے وہ وہیں پر بہرہمی سے ماری جاتی ہے اب کیونکہ تھومسن اکیلی بچی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ نراش ہوتی ہے تو وہ بکرے کے پاس جاتی ہے اور اس سے بات کرنے کے لیے کہتی ہے جیسے وہ مرسی اور جونس سے کرتا تھا تو وہ بکرہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو میں تمہیں کچھ بھی دے سکتا ہوں جس کے بعد تھومسن بھی ایک وچ بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور شیطان کی کتاب پر سائن کر دیتی ہے جس کے بعد وہ جنگل کی طرف نکل جاتی ہے جہاں پر پہلے سے ہی بہت ساری وجس موجود ہوتی ہیں جو وہاں پر ناچ رہی ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ تھومسن بھی وہاں پر ہوا میں ناچنے لگتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے